اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں نورین ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نورین ترک ڈائیریز آج ہم بنا رہے ہیں چکن ڈرائی چلی وہ بھی میرے سٹائل میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے چلی اس طرف چلتے چکن لینا ہے ہم نے ایک سپیس لینا ہے اور اس کی جولین کٹنگ کاٹنی ہے دو آنین لینا ہے درمیانے اور اس کو ہم نے بڑا بڑا کاٹ لینا ہے جولین میں کیپسکم بھی ہم نے جولین کے ٹنگ میں رہنی ہے گرین چلی بھی جنجر بھی بلیک پیپر وائٹ پیپر سالٹ یہ بھی ہم نے ٹیسٹ کے کارڈنگ لینا ہے چکن پاوڈر چاہی ہوگا ہمیں چلی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں جنجر گارلک پیسٹ کا ہمیں ایک چمت چاہی ہوگا ہمیں سویا سوچ چاہی ہوگا اور واسٹسٹر سوچ ہمیں دو دو ٹیبل سپون چاہی ہوں گے ایک پین میں ہم آئل ڈال دیں گے 4 ٹیبل سپون کے برابر اب اس میں ہم گارلک پیسٹ ڈال دیں گے اس کو ہم صرف ہلکا سب بھونیں گے زیادہ نہیں بھوننا اور اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چکن کو ہم اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے چکن ہم نے اچھے سے ڈرائی کر لیا ہے اپنا اب اس میں جنجر شامل کر دیں گے اور اس کو پھر ہلکا سا فرائی کریں گے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنڈ اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری نوٹیفیکشن آپ کو وقت پا وقت ملتی رہے اب ہم اس میں گرین چیلی شامل کریں گے اس کو بھی لائٹ فرائی کرنا ہے اچھے چائنیز کی خاصصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز زیادہ پکائی نہیں جاتی اس کو تھوڑا سا کچھا رکھا جاتا ہے اس کی خوبصورتی بھی یہ ہے اب اس میں ہم سارے مسالے شامل کر دیں گے جس میں بلیک پیپر وائٹ پیپر سالڈ اور چکن پاودر ہے اس کو بھی ہم فرائی کریں گے ہلکا سا اور ساتھ میں ہم اس کے ساتھ ہی سوس بھی شامل کر دیں گے سوس میں ہم لیں گے سویا سوس وسٹسٹر سوس اور وینگر بھی شامل کر سکتے ہیں میرے پاس ختم ہو گیا تھا تو میں نہیں ڈال سکی پر آپ ضرور ڈالیے اس سے بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے تھوڑا سا ایسے کھٹا سا پناتا ہے اچھے سویا سوس اور وسٹسٹر سوس جو ہے یہ چائنیز کی جان ہے یہ ضرور ڈالا کریں اس سے چائنیز میں فلیور اور خوشبو آتا ہے اچھا کیپسکم اور اونین جو ہے وہ ہم ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی لائٹ فرائی کریں گے جیسے ہی یہ فرائی ہو صرف دو سے تین منٹ ہم اس کو جو ہے اوپر نیچے فرائی کریں گے اور ہماری جو ہے ریش ریڈی ہے اس کو دو منٹ ہو گئے ہیں پانی بلکل بھی نہیں جائے گا اس میں ایک کترہ پانی نہیں جائے گا ہر چیز اپنی ہی پانی میں پکے گی وہ چاہے چلی ہو کیپسکم ہو اونین ہو سب جو ہے وہ اپنے ہی پانی میں پکیں گے چکن چکن بھی اچھا ایک اور ہے چکن ڈرائی چلی تو نہیں کہیں گے تھوڑی سی گریوی والی اور سوس والی بنے گی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس کو میں نے بوائل کر لیے تھے چاول اس کے ساتھ سرف کیا ہے یہ ڈش آؤٹ کر دی ہم نے بوائل رائس کے ساتھ اپنی چکن ڈرائی چلی کو آپ اس کو چائنیس رائس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے تینکیو فور واشنگ